اسلام علیکم ابھی جو ہے نا لیٹس اوپی ایس آ رہے ہیں جو ڈوال اوٹ پٹ نکالتے ہیں ہائی کے علاق اور لو کے علاق ایسا یہ اوپی ایس ہے کراؤن کا یہ مرڈل ہے ایکس ففٹی سکس کلو وارٹ ایس ایم پیٹی سولر چارجر تو اس میں ڈوال اوٹ پٹ ہوتی ہے ایک ہائی وولٹ کے اوٹ پٹ جس پر ہم اے سی اور جو ہے نا وہ بغیرہ چلا سکتے ہیں ہیوی لوڈ موٹر بغیرہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہی لائٹ آف ہوتی ہے تو ہائی لوڈ جو ہے نا وہ ایک سرٹین اماؤنٹ آف ٹائم تک چلتا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے یہاں تو ہم اسے ٹائم کی بیس پر سیٹ کر سکتے ہیں یا ہم اسے بیٹری کے وولٹیج کی بیس پر سیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ چار بیٹرییں لگی ہوئی ہیں تو ہم یہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر 54 وولٹ پر بیٹریز فل ہوتی ہیں تو 52 تک ہائی وولٹ چلے اور باقی جو ہے نا ہائی لوڈ اور 54 سے ڈاؤن جب بھی بیٹری ہو تو مطلب 52 سے جب بھی بیٹری ڈاؤن ہو تو لو وولٹ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائے تو اس کی ڈوال اوٹ پٹ نکل رہی ہے یہ دیکھیں اس کی فور وائرز نکل رہی ہیں اوٹ پٹ کی ہماری دو ہائی لوڈ کے لیے ہیں اور دو جو ہے نا وہ لوڈ کے لیے ہیں اس کو اوٹ پٹ وان اور آؤٹ پٹ ٹو کے نام سے یہ ادھر سٹ کیا ہوئی ہے تو یہ سب کچھ ہے تو ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کون سے سٹ کرنا ہے دس منٹ پر دامینٹ سب سے پہلے 61 میں جا کے ہم نے انیبل کرنا ہے 15 منٹ یا 20 منٹ اور ادھر جا کے ہم نے 61 پہ دوبارہ سے جائیں گے 61 میں 60 میں 60 میں انٹر کر کے تو ہم نے 42 وولٹ کیا ہوا ہے اس کو ہم نے کرنا ہے 52 وولٹ تک اسے لے جانا ہے موسیقی تو یہ ہم نے 52 وولٹ پہ اسے سیٹ کر دیا اب 54 وولٹ پہ یہ بیٹریز فل ہوتی ہیں تو 52 وولٹ تک یہ ہائی لوڈ چلائے گا اور اس کے بعد یہ کرے گا لو لوڈ چلتا رہے گا لیکن ہائی لوڈ آف ہو جائے گا جب پھر دوبارہ سے لائٹ آئے گی یا سولر جب تک یہ 52 وولٹ سے اباب رہے گا تب تک ہائی لوڈ چلتا رہے گا تو یہ تھوڑی سی سیٹنگ ہے جو آج کل کے نئے ڈویل آؤٹمٹٹن کو نکالتے ہیں اس کی تک ہائی لوڈ کی وائرنگ میں بھی چینجے ہوتی ہے ایک ہائی لوڈ کی الگ ہوتی ہے اور ل 크게 لگر کچھ پہلے پہلے دل dass کے راعت دے تھے اور سادی آئے گا اسی طرح countries 32 وائرنگ والجم عیب ووالٹ distortورکوو بھی الگ کرتے ہیں عیب وآلہ TIME موت رہا جاثا ہے اور ل solllene لہ لڈ مات دیوڑوں کو quit 1 پہ رکھا جانی ہے تو اس طرح سیٹنگ کر کے ہم دونوں کو ڈیفرینٹلی اپریریٹ کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے بیٹری کے وولٹیج اور سیٹی ون میں آپ نے ٹائم سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو وہ جو ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سیٹی ون پروگرام میں ٹائم ہے وہ ہائی پریوریٹی پہ ہے اگر ٹائم اچیو ہو گیا ہے ڈسچارج ہونے سے پہلے پہلے تو سیکنڈ ڈوٹ پٹ آف ہو جائے گی مطلب یہ ہے کہ ٹائم سیٹنگ کی جو ہے نا وہ پریوریٹی ہائی ہے ایک یہ پروگرام نمبر تھرٹین ہے تھرٹین میں ہم نے جو ہے نا 54 پہ بیٹری فل کرنی ہے یا فل پہ فل کرنی ہے کہ ہم یہ سیٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے نا 16 میں سی ایس او مطلب سولر فرسٹ سولر ویچار دا بیٹری از دا فرسٹ پریوریٹی یوٹیلیٹی ویچار دا بیٹری آنلی وین دا سولر ریجنجی اس ناٹ اویلیبر تو یہ 16 میں بھی جو ہے نا ہم نے سی ایس او کرنا ہے اور تھرٹین میں ہم نے کرنا ہے فل پہ تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو انٹر کر کے سیٹنگ میں گئے تھرٹین پہ یہ 54 پہ سیٹ ہوا ہویا تو اسے ہم فل پہ کر سکتے ہیں 55, 56, 7 یہ فل لاؤ گیا تو اس کے ہم نے کر دیا فل پہ اس طرح بیٹری ہماری جب فل چارج ہوگی تب ہی جو ہے نا وہ آف ہوگی تو اس طرح ہم بیٹری کو زیادہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اسی طرح تھرٹین کے بعد ہم سکسٹین پہ گئے تو سکسٹین پہ آل ریڈی سی ایس او ہے تو سی ایس او ہی ہمیں چاہیے تھا بالکل ایکزیٹ لے تو یہ بھی ایکسائٹنگ ہے جسے ہم جو ہے نا وہ سولر کو زیادہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایک یہ لو ڈی سی کٹ آف وولٹیج ہے یہ لو ڈی سی کٹ آف وولٹیج ہمیں منیمم رکھنے ہیں تاکہ بیٹری جو ہے نا وہ منیمم لیبل تک وہ ہمارا لوڈ چلاتی رہے تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ بیٹری یوٹیلائز ہو تو یہ 29 نمبر ہے اس پہ جاکہ ہم نے سیٹنگ کرنی ہے تو دیکھتے ہیں اس پہ انٹر کیا ہے فورٹی ٹو وولٹیج سلیکٹ ہے تو اس کو اگر ہم کام کر سکے فورٹی ٹو سے کام نہیں ہوتے تو یہ فورٹی ٹو وولٹیج منیمم پہ سیٹ ہے اوکی آئیے بھی تو جو پروگرام نمبر سیرو وان ہے اس میں یوٹیلیٹی فرسٹ ہوا ہوتا اس میں ہم نے سولر فرسٹ کرنا ہے سولر یوٹیلیٹی سب سے پہلے جو ہے وہ سولر کنزیوم ہو اس کے بعد یوٹیلیٹی کنزیوم ہو اور اس کے بعد بیٹری کا نمبر آئی تو تھرڈ بان ہے سولر بیٹری اور یوٹیلیٹی سولر بیٹری یوٹیلیٹی جو ہے وہ آئی تنک زیادہ ویلیویبل ہے کیونکہ ہم سب سے پہلے سولر کنزیوم کریں پھر بیٹری کنزیوم کریں بیٹری اگر سولر سے چارج ہوئی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ سولر ہی کنزیوم ہوگا ہاف ٹائم میں تو اس کے بعد وہ یوٹیلیٹی کنزیوم ہو تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کون سے پروگرام پر SUB یا SBU SBU ایس بیو آئی تھنگ زیادہ بیٹری آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں لیکن دفار جو ہے وہ یوٹیلٹی سولر اینڈ بیٹری ہوتا ہے اس کو چینج کرنا لازمی ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں SUB سولر یوٹیلٹی اینڈ بیٹری تو یہ ٹھیک ہے یا ہم اس کو SBU کر سکتے ہیں سولر بیٹری اینڈ بیٹری یہ کرون کا موڈل ہے X56 کلو وارٹ دول اوٹ پٹ لیا نکالتا ہے کلر اس کا بلک ہے اس کی انورٹی پاور وہ چون جہ سو وارٹ وہ اپنے اندر سے گزار سکتا ہے تو اٹھالی گولٹ اس کی بیٹری لگتی ہیں اسی چارجنگ موڈیول ہے اور سولر اس کے ساتھ 6000 وارٹ ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں مطلب دس پینلز ہم اس کے ساتھ پوائن سو پچاس کے یا اس سے زیادہ کر سکتے ہیں اٹیچ تھوڑے سے مطلب 6000 وارٹ اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہ اس کی ریٹنگ ہے کراؤن کا یہ موڈل ہے اس کے ساتھ جو فور بیٹریز اٹیچ ہیں اور اوپر ہم نے کتنے پینل رکھے ہوئے ہیں سکس ہے ایٹ پینل ہے پوائن سو پچاس وارٹ کے یہ اس کی سکرین ہے ہم اگر دیکھیں تو 393 وارٹ آرہے ہیں 12 امپیر آرہے ہیں یہ سولر کی انپوٹ ہے اور 229 وارٹ یہ اس کی اوٹ کر رہا ہے اور یہ ادھر سے الیکٹرسٹی کا الیکٹرسٹی آرہی ہے 221 وارٹ لیکن یہ اسے کنزیوم نہیں کر رہا اگر کنزیوم کر رہا تھا تو ادھر ایرو آنا تھا جیسے یہ ابھی سولر کے ایرو آرہا ہے سیٹنگ چینج کیا تو یہ سولر کو کنزیوم کر رہا ہے وارٹ آ دیا جانے کے پاوجود میں پیٹریس کی 54 وارٹ پہ تو بلوٹنگ 54 وارٹ یہ ہے تو اوپر پینلز کی بات کی جائے تو لونچی کے پینل لگے ہوئے ہیں 0.60 وارٹ کے آٹھ پینل لگے ہوئے ہیں اور یہ آلماسٹ 52 وارٹ کے راؤنڈ جا یہ اٹھ کر رہے ہیں اور اگر 50 وارٹ کے راؤنڈ ساپ سے لگایا جائے تو یہ چار سو وارٹ کر رہے ہیں تو کیونکہ امپی پی ٹی ہے ہمارا تو اس کو پوائنٹس و وارٹ تک اٹیچ کر سکتے ہیں ریٹنگ میں اگزیکٹلی بتایا ہوا ہے تو اس کو ایک سرکل میں لگایا گیا ہے وارٹیج کو پلس کیا گیا ہے سیریز میں لگایا ہوئے ہیں پلس مائنس کر کے اور جو پرسٹ اور لسٹ والا مائنس اور پلس ہے اس کو نیچے وائٹ کے درو لے جائے گیا اس طرح ادھر آکے یہ سارے بنائے گئے ہیں پیرز کو ایک سرکل کو پلس اور مائنس کو نیچے لے گئے ہیں جیسے بیٹریز کو پلس مائنس کر کے تو ہم بولٹیج کو پلس کرتے ہیں یہ سیریز میں لگایا گیا ہے ایک ہی پیر ہے اور یہ آلماسٹ بنتے ہیں ساڑھے چار ہزار وارٹ کے رون اس کے ساتھ پینل اٹیچ ساڑھے چاہتے ہیں تو چودہ امپیر یہ دے رہا ہے اور چودہ امپیر کا ایک سرکل اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے جو کہ چودہ امپیر اور چار سو وارٹ کا ہے تو یہ پینلز لگے ہوئے ہیں آٹھ پینلز لگے ہوئے ہیں ان کو اچھی طرح سے اریکٹ کیا گیا ہے اگر آپ اریکٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ممون الیکٹریشن پر رابطہ کر سکتے ہیں تو ان کو بڑی اچھا سے اور نفاصت سے وائرز کو کنٹرول کر کے اور ساتھ ساتھ میں لے جہا کے اور یہ وائر لگا کے یہ نیچے لے جہا گیا ہے یہ دیکھیں بڑی اچھے سے کر کے تو نیچے ڈاؤن کی گئے ہیں